بی جے پی سرکار مانسا ہے وہ راجبود ووڑوینگ کو سوادنے کی ہے مرساد موجود ہیں سر پہلے بعد تو سواگت ہے آپ کا دنیاواد آپ کو بذائی ہو آپ کو کہ آپ کو تیسری بار چیئرمن منا گیا ہے بڑھنایا ہے وہ تو پالٹی کا کام ہے انہوں نے جو آدیش دیا اس کی شیوہ کریں گے باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بھائی راجبودوں کے بوڑ راجبودوں بیچارے بی جے پی ویڈ ڈالتے ہیں اڈنا میں کوئی راجبودوں کا نیتا ہوں مدد سب کو ساتھ رکھتا ہوں چاہے وہ کوئی بزاتی برادری کا ہو اس دیش مردتے ہیں پردیش مردتے ہیں وہ سب ہی اپنے ہیں اس لیے سینکوں کا دائت وہ میرے پاس پہلے بھی تھا آج بھی پورو سینکوں کا سیدوں کا کام کریں گے ان کا دل سے کام کیا ہم نے پہلے بھی دس سال تک اور اب بھی ایماندار دل سے ان لوگوں کی شیعہ کروں گا کہیں بھی کوئی آپ نے پسلے کارے کارے کارل میں جب آپ منتری تھے اس سمیں بھی آپ نے بہتری مورتی عمل لگا ہوئی ہیں سیدوں کی تو کتنا کیا خرچ رہا ہوگا آپ کا جیب سے بھی وقت دیگر خرچ کا بھی سامنے حوالہ ہوا ہے تو دیکھو بات یہ ہے کی ٹائم نکالنا مہند کرنا میں نے پہلی بار بنا ایک لاگ دو جار کلومیٹر میں نے گاڑی یاترہ کی پرتیک سید کے گھر گیا لیم کا وہ کوپ انڈیا کا جو ریکورڈ ہوتا ہے اس میں میرا نام بھی درج ہوا کہ دیش کی پہلی یاترہ ہے مورتی ہم نے کانگریز راز آج تسلو راج بی جی پی کہے کانگریز کے کارے کال میں بھی ساڑی چار سو مورتی لگے اور کانگریز کے کارے کال میں ایک پروگرام کو یہ کہا تھا کہ میں کہہ نہیں سکتا باقی راجستان میں کوئی نگو سعید پریوارے مانتے ہی نہیں وہ تو مانتے ہی میرے کو چاہے آرہ اور چاہے جیتو اور چاہے ڈپارٹمنٹ دو اور چاہے مد دو ساڑھی چار سو مورتیاں لگانا کوئی کم بات نہیں ہے اور بھولا ہے میرے کو کوئی بھی ایسا پروگرام تھا ان میں میرے کو بھولاتے تھے تو میں میرا جیون میں جیونگا جب تک ان لوگوں کی شیوہ کرنی ہے مجھے یہ میرا پہلے بھی لکش ہے تھا آج بھی وہ ہوا تھا مجھے صاحب آپ کو ہارنے کے بعد جوت پارٹی نے آپ کے بھی سوات جتایا ہے بروسو جتایا ہے کیا مانتے ہیں اس کو کیا ہار جی تو دو لڑتے اس میں سے ہوتی رہتی ہے ہم نے پوری جندگی پارٹی کا کام کیا ہے کیا اب ہار لیا چناؤ لڑ لیا نہیں نہیں لڑتے تو بنا دے میرے کو بھائی کام ہی ہم پارٹی کا کرتے ہیں راتر دن ہمارا میرے کو ستمتر میں میں چناؤ جیتا تھا پہلا جب سے لے کر کے اب تک پارٹی کا ہی کام کر رہا ہوں ہمارے پریوار پورا پارٹی کا کام کرتا ہے اس لئے پارٹی جو ذمہ داری دیتی ہے اس کو ہم کرتے ہیں بے خوبی کام کر لیتے ہیں بیپکس لگاتار آروپ لگا رہا ہے کہ سرکار جو ہے پرچی کی سرکار ہے چند دنوں کے میمان ہے کیا کہیں گے آپ اب دیکھو بیپکس کا کام آروپ لگانا ہے باقی پانچ سال چلے گی سرکار کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو روک دے کیونکہ بہمت ہے سرکار کو جنتہ نے منڈیٹ دیا ہے ان کو اس لئے یہ بیپس کا کرنا نہیں کرنا پبلک کو گمراہ کرنا یہ تو ان کا کام ہے کیا پلاننگ ہے آپ کی آگے کی کیونکہ واپس ایک بار آپ کو جمعہ داری سوپی گئی ہے اور دو مانے تو چناؤ گئے ہیں جو لڑیں گے لڑائیں گے لوگوں کو اور اس کے بعد میں پورا سسٹم جو ہے سینک سماجگاہ ہمارا سینکوں کا اسے میں کام کروں گا اور ان لوگوں کے شیوہ کروں گا پہلے بھی میں نے کبھی دیش آجاد رونے کے بعد میں کسی نے اتنی کام نہیں کیا جو کام میں نے کیا ہے میرے پاس جب کیدر سرکار میں منتری کانگریس کی گورنمنٹ تھی گریہ منتری میں نے وہ اس ٹائم پہ بھی لیٹر لکھا تھا کانگریس گورنمنٹ کا گریہ منتری اندوستان میں کوئی سب سے بڑی کام ہوا ہے تو آپ کا ہوا ہے تو کریں گے کام دے اپنے کوئی جمعہ داری کوئی بھی ملتے تو اس کو دل سے لیتے ہیں بھی رانگناوں کے لیے کیا بھی سوگات آپ کے راز میں ملنے ملنے والے گھوب کی ہے اب آگے بھی کریں گے آپ بتاؤں پہلے میں نے کوئی نہیں پوچھتا تھا ایک ایک سرکاری نوکری کا عدیس کروائے میں نے بسمتا جی میں نے کہا جی جو سہید پریوار ہے لاتیوں سے لڑے ہیں آج آپ ہم اس دیش میں بیٹے ہیں اور جو اب تو انہیسی کے بعد اسی کے بعد انہوں نے دے دی آٹل جی نے اس کے پہلے جو سہید ہو گئے ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تو ایک ایک نوکری کا ہم نے کانون بنو ہے ان کو سب کو نوکرییں مل رہے ہیں دھڑا دھڑا سہید پریوار بھی چارہ بھاگتا پیٹا ہے کوئی مورتی لگانی ہے اور ہے نامان کرنا ہے اس کے لیے چکر کارتے تھے اس کا ہم نے کانون بنو ہے کہ ان کو آنے کی جرپ نہیں پڑے چکر نہیں کارتے اور ایک وہاں جو بھی سہیستہ ناؤں کرانا چاہتے ہیں اس کے جو بھی ہوتا ہے اس کی لگوا گئے دینے سرپنس کا پستہ ہو دینے اپنا اپنا ہو جائے گی اس پرکار کے کانون ہم نے اس ٹائم پر کئی بنوائے تھے بہت صدار کیا تھا اور آگے بھی کریں گے صدار بی جے پی جب اپکس میں بیٹھی تھی تب یو آوک اور مہلاؤں کو مجدوں کو جبردست طریقے سے اٹھایا تھا اور اسی کے دم پہ شاید بی جے پی آج دھرنے چل رہے ہیں وہ یو آوک اور مہلاؤں زیادہ چل رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھو بی جے پی کا آپ کو سب کو پتا ہے اس دیش کی جنتہ کو پتا ہے کہ موڈی جی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور یہ بی جے پی کا یہاں راجتان میں راج ہے موڈی جی کے نیرتلتوں میں ہی تو بنا ہے اور آج ہمارے بجنلال جی کو انہوں نے بنایا ہے تو یہ بھی موڈی جی نہیں بنایا ہے تو یہاں بھی شاندار راج چلے گا ابھی تو شروعات ہے جو میں جو میں تین دن ہوئے آگے دیکھنا بہت بڑی اچھلے گا ہمارے شیکہ وارٹیم پانی کی اتنی بڑی پروبلم تھی پانی کا کام اتا کر دیا صاحب یہ ساٹھ سال میں نہیں کر پائے اور ہمارے ہاں توڑے دن میں نہرائے گی پانی پییں گے سب میٹھا پانی یہ بڑی ہے بات اور کیا ہو سکتی ہے تو اس لئے ابھی تو ٹیلر ہے پیکچر باقی ہے چندہ مطگرو بہت کچھ ہوگے اپیل کی ہے کہ بی جے پی ان کی یوزنہوں کو بند نہ کرے کیا کہیں گے آپ دیکھو پوروے کئی یوزنہ یا ایسی ہے ان کی جس میں بستہ چار بڑا پڑا ہے تو کیوں نہیں بن کرے گی آپ کو پتہ نہیں ساری یوزنہ ہو چاہے کوئی پریشہ ہو ایک میرے کو بتا دو آپ کہ اس میں صحیح کام ہوا ہے پانچ سال میں اس پردیس کو لوٹ کر کے ایک دم کچھلے میں ڈال دیا اتنا بڑا نقصان کر دیا اگرنی پردیسوں میں جاتا راستان جس کو پچھڑا راجعہ میں لے جا کے کھڑا کر دیا کتے بلاد کار ہوئے کوئی بھی کام ہو اور بکاس کی کام ہو ہم سب لوٹنے میں لگے تھے سارے ایم ایل اے مکہ منتری تھے ہر جگہ لوٹنے میں لگے ہوئے تھے تو ایسا کچھ نہیں ہے وہ کرنے والے ان کا کام ہے کیسے رہیں گے بلکہ کام بہت بڑیا ہوگا آگے کی کیا رنیتی رہنے والی ہے بی جی پی سرکار کی بات کر لے بات کر لے آپ کے پتگی بی جی پی سرکار کی بھی بہت بڑیا رہی بجنلال جی کے نیتوں تو شاندار کام ہوگا راستان میں اور ہم لوگوں کو بھی جو جمعیداری تھی ہے اس میں بے خوبی پارٹی کے لیے اور جنتا کی باؤناؤں کے انکول کام کریں گے لوگوں کے بیچ میں رہ کر گیا ان کی شیوہ کریں گے ایک انتیم سوال آپ سے یہ تھا کہ نیم بہتانہ ویدان سے پر آپ چناؤں لڑتے ہیں لیکن وہاں کی جنتا کا کہنا ہے کہ آپ پیسو کے دن پر چناؤں لڑتے ہیں میری بات سنو یہ جنتا تھا کوئی کہتی نہیں ہے کہ بھائی پیسے کے دل پر باقی کچھ نیتا ہے جن کے نیم بھوگو پڑے وہ کچھ بھی کہتے تھے ان کا کوئی علاج تھوڑی جس کے نیم بھوگو پڑے کہ اس کی مرضی ہے جسے بارگاہ لیں گے یہ بات سچ ہے پیسے کے دل پر چناؤں جیتا جائے لڑا جائے تو پھر تمہیں جیت کیا تھا آ رہا کیسے بھائی میرے پاس پیسے ہے ہم نے پیسے کے بل پر چناؤں لڑتا ہوں تو پھر آیا کیوں جیت دیا تھا پھر تمہیں چناؤں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیسے کے بل پر لڑتے ہیں پیسے سے کوئی چناؤں جیتا جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جنتا کا مندیٹ ہوتا ہے جنتا کا من ہوتا ہے جیتا دیتی ہے من ہوتا تھا تو یہ تھے ہمارے ساتھ پریم سنگھ بازور جو کی تیسری بار جانی کلیان بورڈ کی اڈیکس بنے ہیں اور ان سے ہم نے خاص ملاقات کی دو چار باتیں کی انہوں نے ساپ ساپ کر دیا ہے کہ اب جب سینک جو سہید ہوئے ہیں ان کے پریواروں کو کئی دردر بٹکنے کی دوترن پڑے گی سبھی رانگنائی جو ہیں ان کے لئے نہیں سوگات ہیں انہوں کو دینے کی انہوں کا یہ بات کہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں در نگری میڈیا کا ویسے سکاری کرم چونہوی نگری